نہیں پڑھیں گی کیا کہیں گے میں یہ سمیٹھنا ہوں کہ موجودہ حکومت جتنا عرصہ رہے گی اتنا عرصہ ٹیکسس کا بوجھ بھی بڑھے گا یہ ہر چیز جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ultimate جو ریزلٹ آکے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نقصان در نقصان عام آدمی کا اور غریب عوام کا ہے باقی لوگ تو چلو پھر اتنا سارا لیکے کر لیتے ہیں لیکن غریب لوگ جو ہیں جنگی پاورٹی لیویل بہت نیچے ہیں ان کی طبعہ کو انحار ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چینج آئے گی میری نظر وہ بہتر ہوگی بنصورتی بات تو آپ نے کہا کہ ان کا جو شور ہے وہ شور ہے کیوں وہ شور اس لیے ہے کہ جب گورنمنٹ اپنا راستہ صحیح رکھے گی اور کرپشن کی اوپر جو ہے وہ کمپروائز نہیں کرے گی تو یقیناً جے لوگ شور تو مچائیں گے اب شور مچانا ان کا حق بدتا ہے اور دوسرا جہاں سے دیکھتے ہیں ساری اصلا میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیموکرٹک نام پروسس تو اپنا کہتے ہیں کہ میں سٹرگل کر کے آیا ہوں لیکن پارلیمیٹری سسٹم بادشاہت کے ذہن سے نہیں چلتا وہ گیون ٹیک اور آپ کے جو لابنگ ہوتی ہے پرلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کو ایک عزت اور احترام دینا پڑتا ہے اور جب لوگ کسی کو الیکٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے الیکٹڈ لوگوں پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ پانچ لاکھ آدمی ان کا اتصاب کر کے بھیجتا ہے تو آپ کون ہیں سزا سزا جزا والے یہ جیسے آپ کوئی دوزہ کیامت پہ جو سزا جزا ہونی ہوئی عمران خان صام کریں گے ہمارا پولیٹیشنز کا اور ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ صرف ہمیں گندی اور چور اور چور چور کہے کہ ہماری اور عوام کی توہین کر رہے ہیں اس لیے یہ دن چلنا چاہیے